السلام علیکم ویئرز امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں آپ کا سلمان شیخ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے اندر ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں پانچ مرلا اے پلاس گریٹ ہاؤس وچیز اویلیبل فار سیل ان سیٹی ہاؤزنگ جیلم یہ بی بلوک ہے سیٹی ہاؤزنگ جیلم کا تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ چینل کی اوپر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو کلک کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں تو جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سیٹی ہاؤزنگ جیلم کا بی بلوک ہے جہاں پہ یہ گھر اویلیبل ہے فار سیل تو یہاں سے آپ ایکسٹریر لک دیکھ سکتے ہیں کافی موڈرن لک ہے اس گھر کی یہاں پہ فیملی رہ رہی تھی تو اس گھر کا چھوٹا موٹا کام جو ہے وہ آپ کو سارا کچھ کلیر کر کے دیں گے اس گھر کا تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں بی بلوک کی اولڈ کٹنگ میں ہے وہ سامنے آپ کی واکنگ ڈیسنس کے اوپر گراسی شاپس ہے ساری مارکٹ پاس ہے مسجد پاس ہے سب کچھ پاس ہے تو یہ یہاں سے آپ مین گیٹ دیکھ سکتے ہیں اس گھر کا بیٹ چھوٹا سا گارڈن بنا ہوئے یہاں سے بھی آپ لک دیکھ سکتے ہیں تو چلیئے آپ کو انٹیئر دکھاتے ہیں اس گھر کا انٹیئر میں سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ گراج ہے تو جو یہاں پہ آپ کی چھوٹی گاری ایزلی پارک ہو سکتی ہے یہاں پہ بھی آپ کی سپیس ہے تو یہ گھر ڈبل یونٹ گھر بنا ہوئے تو یہ مین ڈور ہے نیچے والے گراؤن فلور کے لیے نیچے دو رومز ہیں اور اوپر تین بیڈ رومز ہیں ٹوٹل فائیو بیڈ رومز کے یہ گھر ہے تو چلیئے آپ کو گراؤن فلور دکھاتے ہیں یہ گراؤن فلور ہے اس گھر کا کافی بڑا آل ہے اس گھر کا یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو میں نے بتایا یہاں پہ فیملی رہ رہی تھی جس کی وجہ سے یہاں پہ چھوٹا موٹا کام رہتا ہے وہ آپ کو سوڑا کچھ کلیئر کروا کے دیں گے تو یہاں سے بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کا اوپن کیچن ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو نیچے آپ کے دو بیڈ رومز ہیں آپ کو بیڈ رومز دکھاتے ہیں دونوں کے ساتھ ٹیچ باش روم ہے سو یہ آپ کا فرس بیڈ روم ہے اس کے ساتھ آپ کی کبرز ہے سیلنگ دیکھ سکتے ہیں آپ وینڈیلیشن کے لئے وینڈوز جہاں پہ انہوں نے واش روم بنا دی ہے یہاں پہ پیچھے گیلری تھی گیلری کو فائبر کے ساتھ کلوز کر کے یہاں پہ واش روم بنا دیا ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا واش روم ہے چلیے آپ کو سیکنڈ بیڈ روم دکھاتے ہیں اس گھر کا سو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کبرز ہیں اس کے ساتھ بھی ایکچلی یہاں پہ فیملی رہ رہی تھی ابھی آج ہی خالی ہوا ہے یہ گھر تو سمان وگرہ شفٹن وگرہ کی ہے جس کی وجہ سے یہ آمر سفائی ہونے والی ہے اور یہاں پہ وائٹ واش ہونے والا ہے وہ آپ کو جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں سب کچھ آپ کو کلیر کر کے دیں گے اس کے ساتھ بھی آپ کا ٹیچ واش روم ہے یہاں سے آپ واش روم دیکھ سکتے ہیں کافی سپیشیس باش رومز ہیں تو چلیے آپ کو فرس فلور آف دی ہاؤس دکھاتے ہیں تو اس وقت ہم فرس فلور کی طرف جا رہے ہیں یاد رہیے گا سیپرٹ راستہ ہے فرس فلور کے لیے سیپرٹ ڈھول لگا ہوا ہے یہاں پہ دو فیملیز ایزیلی رہ سکتی ہیں تو یہاں پہ ڈھول لگا ہوا ہے انٹر ہوتے ساتھ یہ آپ کا حال ہے کافی سپیشیس حال ہے پانچ مل لے گئی صاحب سے سامنے آپ کے کبٹس لگی ہوئی ہیں تو اوپر ٹوٹل تین بیڈرومز ہیں ٹھیک ہے آپ کو تینوں one by one دکھاتے ہیں اور ساتھ کچن ہے آپ کا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں سو دیشیس دی فرس بیڈروم تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وینڈوز پر وینڈیلیشن شیلنگ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ بھی آپ کا اٹیش واشروم ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اٹیش واشروم تو چلیے آپ کو سیکنڈ بیڈروم دکھاتے ہیں تو یہ سیکنڈ بیٹروم آف دی ہاؤس تو یہ وینڈوز آر وینڈیلیشن آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ بھی آپ کا اٹیچ باش روم ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اٹیچ باش روم اس گھر کی جو سیٹنگ ہے کافی اچھی سیٹنگ ہوئی بھی ہے تقریباً پانچ روم سے ہیں پانچوں کے ساتھ آپ کا اٹیچ باش روم ہے اور کافی سپیشیس گھر بنا ہوئے تو یہ سامنے آپ کا تھرڈ بیٹروم ہے یہاں سے آپ دور کی قوالٹی دیکھ سکتے ہیں کبرٹز ہیں اس کے ساتھ وینڈوز پار وینڈیلیشن ہے تو اس کے ساتھ بھی آپ کا اٹیچ باش روم ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اٹیچ باش روم تو چلیئے آپ کو کچن دکھاتے ہیں اس گھر کا so this is the kitchen of the house کافی سپیشیس کچن ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کچن کی لک یہاں پہ وینڈوز پار وینڈیلیشن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلیئے آپ کو روف آف دی ہاؤس دکھاتے ہیں تو اس وقت ہم روف آف دی ہاؤس کی طرف جا رہے ہیں آپ کو روف دکھاتے ہیں اس گھر کا یہاں پہ بھی آپ کی سپیس ہے یہاں پہ اپنا آپ سمان وغیرہ رکھ سکتے ہیں جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے سمان وغیرہ شفٹنگ ہونی ہے سارا کچھ یہاں پہ شفٹ ہو جائے گا تو اس وقت ہم اس گھر کی روف کے پر موجود ہیں تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سپیشیس روف ہے اس گھر کا وٹر ٹینک دیکھ سکتے ہیں آپ تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں لکھ اس گھر کی پانی کے فلو کے لئے یہاں پہ بھی بنا ہوا ہے تو یہ باہر سے لکھ دیکھ سکتے ہیں سامنے آپ کی مارکٹ ہے تو جو اس گھر کی ڈیمانڈ ہے وہ ایک کروڑ چالیس لاکھ روپے ہے تو موقع پر کافی کمی بیشی ہو جائے گی اس کے اندر تھوڑی بہت کمی بیشی ہو جائے گی تو جس بھائی کو یہ گھر پسند ہو وہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں دسکرپشن میں میں نے اپنی ڈیٹیل دی ہوئی ہے یاد رہی ہے یہ کافی اچھا گھر بنا ہوا ہے بی بلوک اولڈ کٹنگ میں یہ گھر ہے پانچ بیڈ روم ہے پانچوں کے ساتھ اٹیچ باش روم اور دھو کچن ہے اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے تو یہ انویسمنٹ پرپس کے لیے کافی اچھا گھر ہے اگر آپ رینٹ کے اوپر دیتے ہیں تو آپ کو اچھا حاصل اس گھر سے رینٹ آ سکتا ہے جو پانچ ملے گھر کا رینٹ ہے وہ چالیس ہزار ہے تو یہاں پہ آپ کو اگر آپ ایسے دیتے ہیں تو آپ کو ففٹی سے ففٹی فائف تھاؤزنڈ منتلی نون فنڈش کا رینٹ آ جاتا ہے یاد رہی ہے جو ابھی آلت ہوئی ہویا اس گھر کی تو آپ کو وہ وائٹ واش وغیرہ سب کچھ کروا کے دیں گے سارا کچھ جو کام ہونے والا چھوٹا موٹا وہ سارا کام آپ کو کمپلیٹ کر کے دیں گے تو آپ کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ